آپ کے پتا جی کی جو ایمیج تھی وہ ایک باہو بلی نیتا کی ایمیج ہوا کرتی تھی اور جو آپ کا گاؤں ہیں گہروار وہ گڑی گہروار کا ایک خوف جو ہے اس کو راستی میڈیا اور پردیش کی میڈیا میں بھی کئی دفعہ چلائے گیا کئی طرح کی کفدنتیاں ہوا کرتی تھی میں تو اپنے اس بچپن کو یاد کرتا ہوں جب کہا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں ایک مگر بھی ہے جس میں وہ اپنے ویروتیوں کو ڈال دیتے ہیں اور وہ لوگ مر جاتے ہیں آپ نے بھی سن رکھی ہیں اپنے پتا کے وشم میں اس طرح ہی کفدنتیاں اس سے اور بھی زیادہ بیانک بیانک کہانیاں ہم نے سن رکھی ہیں پر وہ ہیں کیول وہی کہانیاں کیونکہ اس بات سے میں منع نہیں کرتا کہ ایک سمیں پہ انہوں نے ہر پرکار کے جانور پالے ہوئے ہیں مگر بھی ان میں سے ایک ہے اور جب وہ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کوا چوک کہلاتا ہے گڑی میں تو اس میں ایک چھوٹی سی ہودی میں رہتے تھے جب ان کا سائی سوڑا بڑا ہوا تو ایشنگر میں جو ٹپوہ آپ نے سنا ہوگا تو وہاں پہ ان کے لئے ہودیہ منائی گئی تھی جس سے وہ باہر نکل نہیں سکتے تھے تو اس میں ان کو رکھا جاتا تھا پھر جب سندرال پٹوار جی کی سرکار تھی بی جے پی کی سرکار تھی تو انہوں نے چھاپے ماری کروائی تھی کسی بات سے وہ ناراض ہو گئے تھے پتا جی سے پتا جی اس سمیں نردلی بدھائک تھے تو انہوں نے چھاپے ماری کروائی تھی کیونکہ یہ نیم کے ورد ہوتا ہے آپ کی جانور پال نہیں سکتے اور پھر وہ چلے گئے تھے تو اگر پٹوار جی ناراض تھے ہم لوگوں پر آلریڈی اتنا تو اگر ایسا کوئی بھی واقعہ ہوا ہوتا کہ مگر نے کسی رسلی کا سیمی کیا ہوتا تو وہ صرف مگر لے کر کے نہیں جاتے وہ پریوار کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر کے جاتے تو وہ کہانیاں پالنے سے شروع ہوتی ہیں اور پھر پرتانہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح کی کہانیاں آپ نے بھی سن رکھی ہیں